اسلام علیکم آپ نے استخارہ کر لیے اور پھر مطلب اس کو ایسا یس نو ایسا سمجھنا کیسا اس کو کہ یار یہ یس بول رہے ہیں یا نو بول رہے ہیں ایسا تھوڑا کیسا آنا سمجھنا بھائی نے سوال کہا کہ استخارہ کر لیے لیکن آپ سمجھنا کیسا کہ یہ یس ہے یا نو ہے یہی تو مسئلہ ہے استخارہ یس اور نو نہیں ہے استخارہ ایک دعا ہے یہ دعا یقینا تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتی لیکن یہ عجیزی کرنے سے بندہ اپنے رب کو بڑا مانتا ہے اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کرتا ہے تقدیر پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کا جو تو کریں گا وہ تیرے طرف سے بہتر فیصلہ ہوں گا اور وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہ ہر کام میں اپنے رب کی رضا مانتا ہے تو لہٰذا آپ کو استخارہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نا اور رہاں کے بچ میں ہیں تو مشورہ لیجئے کسی انسان سے جو اس مسئلے کے اندر دین کا علم رکھتے ہوئے دنیا کا علم رکھتا ہے اور اس کے بعد توقل کر کے اس کام پہ چل گزر یہی استخارہ ایکچولی استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بٹن ہیں کہ وہ لائٹ چال ہونے والا کہ استخارہ کر کے کھڑے کے اب یس اور نو نہیں استخارہ ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ آگے کیا ہونے والا میں نہیں جانتا ہوں تیری ذات ہی ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی آگے کیا ہونے والا تو ہی خیر کا دینے والا تو ہی شر کا دینے والا اس مسئلے میرے لئے خیر کر دے آپ جو میں کرنے والا ہوں سمجھ رہا اس کے بعد کر گزر یہ وہ کام آپ کو جو لگتا ہے آپ نے سوچا بچے کو یہ اسکول مدالو یہ اسکول مدالو استخارہ کیا دل ایک طرف مائل ہوا نہیں ہوا لیکن دنیا ویعتبار سے کیا دکھرا ہے ادھر کے اپنی فائننسل سٹیٹس نہیں ہے فیز بھرنے کی ادھر کے اپنے وہ بھی ہے چلو کسی انسان سے بھائی صاحب آپ علم رکھتے ہیں اسکولوں کا اس کا ذرا مجھے بتائیے انہوں نے کہا یہ ہے تو آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کا دل تھا فائننس کے وجہ سے آپ سیکنڈ سکول میں جائے تھے فرس مہنگا تھا اس کے بعد کسی آدمی نے بولا وہ سیکنڈ سکول زیادہ اچھا ہے پڑھنے والے بچے تو کہیں بھی پڑھتے بھائی کوئی ضرور نہیں بہت اچھا اسکول جہاں بھی آپ دالیں آپ نے کہاں نہیں یہ بات بھی اچھے دکھ رہی پھر آپ نے سوچا نہیں سیکنڈ سکول بیٹر ہے عزم کر لیجئے پختہ ارادہ کر لیجئے اور چلے جائیے اسکول میں اور دال دیجئے بچے کو اب جو بھی ہو تو استخارہ کو رائٹ اور نو بول کر آپ کو جواب نہیں آنے والا یہ بات یاد رکھ لیجئے استخارہ وہ مملے میں جہاں دل پریشان ہوتا ہے تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کارساز بنا کے مسئلہ چھوڑتا ہے اللہ بس اب تُو سب کچھ ہے میں نے کر لی آپ اب جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا میرے رب کے طرف سے میں نے چونکہ استخارہ کر یہ کام کیا تو نو یا یز بول کے کوئی ڈسیجن نہیں آئے گا آپ کو تیہ کرنا ہے اس کے بعد ہو سکتا اللہ گائیڈ کرے کسی بھی ذریعے خبر کے ذریعے حالات کے ذریعے معاملات کے ذریعے سٹیٹس کے ذریعے آپ کے آپ کی کنڈیشن سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں نہ درست نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا تستخف آپ اس چیز کو وہ کیجئے پھر جو بھی تہہ کریا فیصلہ مشاورت کے ذریعے مشورے کے ذریعے عظم کیجئے پکا توکل کیجئے پھر کر گزر پھر مت سوچے گی یار وہ پہلے یار غلطی ہوگے نہیں وہ سب صحیح تھا اس لئے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کر کے وہ کام کیا تھا لیکن ایسا ہے یس یا نو جیسی کوئی چیز نہیں آنے والی ہو سکتا دل میں کبھی بات آتا ہے پوسیبل خواب بھی کبھی آجا پوسیبل ضروری بالکل نہیں سننے سے ثابت بھی نہیں کہ ایسا ہوتا لیکن ہو سکتا اللہ ایسی بھی رہنمائی دل میں بات آرہی نہیں یہی کرنا چاہئے یس گون دل میں تھا یہی کرو پھر بھی استخارہ کیا چلو اس طرف بڑھتے اب اللہ کی مدد ہے چونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور رہنمائی مانگی ہے دعا کیے آپ کر گزاریے اس کے لئے کو یس یا نو جیسی ریپلائن نہیں آنے والی